بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سیکھ رہے ہیں فوریکس ٹریڈنگ فوریکس ٹریڈنگ کے کورس میں آج ہم سٹڈی کریں گے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں کتنے قسم کے چارٹس ہوتے ہیں ہم ان چارٹس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کون سے موسٹلی چارٹس استعمال کرتے ہیں ہمیں کون سا چارٹ موسٹلی استعمال کرنا چاہیے تین قسم کے چارٹس فوریکس ٹریڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں لائن چارٹ، بار چارٹ، کینل سٹک چارٹ لائن چارٹ کیسے شو ہوتا ہے یہ سکرین پہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے چارٹ یہ لائن چارٹ ہے دوستو لائن چارٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک تو ہم اس سے مارکیٹ کا ٹرینڈ معلوم کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ کون سے ٹرینڈ میں چل رہی ہے دوستو لائن چارٹ ہمیں مارکیٹ کا ٹرینڈ بتاتا ہے اور سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو ڈیفائن کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے سامنے لائن چارٹ بنا ہوا ہے یہ جو ٹرینڈ ہے آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے یہ بائے کا ٹرینڈ شو کر رہا ہے کیونکہ مارکیٹ ریزسٹنس کو سپورٹ بنا کر ایباو موو کرتی چلی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ سپورٹ ہے مارکیٹ کی اور یہ ریزسٹنس تھی اب جب ریزسٹنس ٹوٹتی ہے تو وہ سپورٹ بن جاتی ہے آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے ریزسٹنس ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ مارکیٹ میں لائن چارٹ جو ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ بتاتا ہے کہ کون سے ٹرینڈ کو مارکیٹ فالو کر رہی ہے کہ ٹرینڈ سے مراد ہے کہ مارکیٹ بائے میں جانا چاہ رہی ہے یا سیل میں جانا چاہ رہی ہے اس کے علاوہ مارکیٹ کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے بار چارٹ آپ کے سامنے جو چارٹ شو ہو رہا ہے یہ بار چارٹ ہے دوستو بار چارٹ کے اندر ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دوستو اگر تو بولش بار ہے یعنی کہ ٹرینڈ جو ہے وہ بولش ہے پین کینڈل بن رہی ہے بار چارٹ کے اندر دوستو آپ کو بار چارٹ جو ہے وہ بولش بار ہوگا اور نیچے کی جو وک ہوگی وہ اس کا لو ہوگا دوستو ادھر سے یہ آپ کے سامنے شو رہا ہے یہ اس کی اوپننگ ہوگی یہ اس کی کلوزنگ پرائس ہوگی اوپر کی جو وک ہوگی وہ اس کا ہائی ہوگا طرح اگر بیرش بار ہے دوستو یعنی کہ مارکٹ اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے تو اوپر والا جو ہے اس کی اوپننگ پرائس ہوگی یہ اس کا کلوزنگ پرائس ہوگی دوستو اوپر کی جو وک ہوگی وہ اس کا ہائی ہوگا اور نیچے والی جو ہوگی وہ اس کا لو ہوگا آڈ نمبر پہ ہوتا ہے کینڈل سٹک چارٹ یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے دوستو کینڈل سٹک میں ہمارے پاس گرین اور ریڈ کلر کی کینڈلز بن رہی ہوتی ہیں دوستو فوریکس ٹریڈنگ کے اندر ہم ٹریڈ کرنے کے لیے کینڈل سٹک چارٹ کو ہی اوپن کرتے ہیں اور کینڈل سٹک پیٹرن کو ہی فالو کرتے ہیں کینڈل سٹک چارٹ کے اوپر ہی ہم ٹریڈ کرتے ہیں کینڈل سٹک چارٹ میں کینڈلز کو کیسے سٹڈی کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں دوستو اگر بولش کینڈل بن رہی ہے یعنی کہ گرین کینڈل اگر بن رہی ہے تو کچھے کی جو ہوگی یہ اس کی وک کہلائے گی لور وک ہوگی اس کی یہ اس کا لو ہوگا ادھر سے مارکیٹ اوپن ہوگی اوپر جہاں سے یہ بارڈی ختم ہو رہی ہے دوستو یہ اس کی کلوزنگ ہوگی اور اوپر کی وک جو ہے وہ اس کا ہائی ہوگا اور یہ درمیان والی ساری جو گرین شو ہو رہی ہے دوستو وہ آپ کے پاس کینڈل کی بوڈی کہلائے گی اسی طرح اگر ریڈ کینڈل ہے دوستو تو وہ ہمارے پاس بیرش کینڈل ہوگی بیرش کینڈل کے اندر یہ ادھر سے اوپر سے اس کی اوپننگ ہوگی نیچے اس کی کلوزنگ ہوگی اور دوستو یہ نیچے والی جو ہوگی وہ اس کا لو ہے اور اوپر والی وہ اس کی ہائی ہے ترمیان میں جو ریڈ کینڈل بنی ہوئی ہے دوستو وہ اس کی بوڈی کہلاتی ہے امید ہے آپ کو کینڈل سٹک پیٹرن کی بھی سمجھ آگئی ہوگی دوستو اسی طرح ون بائی ون ہم سب کینڈلز کو سٹیڈی کریں گے فوریکس ٹریڈنگ میں امپلیمنٹ کریں گے اور مارکیٹ میں اچھا پرافٹ ارن کرنے کی کوشش کریں گے تو دوستو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تین قسم کے فوریکس ٹریڈنگ کے اندر چارٹ ہوتے ہیں لائن چارٹ بار چارٹ اور کینڈل سٹک چارٹ کے سامنے گولڈ کا چارٹ ایچ ون ٹائم فریم کے اندر اوپن ہے دوستو یہ کینڈل سٹک کا چارٹ ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے ہم فوریکس ٹریڈنگ میں کینڈل سٹک چارٹ کو ہی استعمال کرتے ہیں اس کی کینڈلز کو ون بائی ون کیسے سٹیڈی کیا جاتا ہے فوریکس ٹریڈنگ میں اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیں کیسے انڈیکیٹ کرتی ہیں ہم کینڈل سٹک چارٹ کو کیسے ریڈ آؤٹ کر کے ٹریڈ ایکٹیو کرتے ہیں کیسے ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ ہم اب ٹریڈ بائے میں جائے گی یا سیل میں جائے گی انہیں والی کلاسز میں ہم ون بائے ون سٹیڈی کرنے والے ہیں بہت جلد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ خود ٹریڈ کر کے اچھا پروفٹ آن کریں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے پینل کو موسٹ سبسکرائب کر دیں کہ ہم ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ